سماجواتی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد موریہ جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں کل ان کے اوپر دو سنتوں نے جو ہے وہ حملہ کیا فرسا سے اور بھالا لے کر جو ہے وہ حملہ ور رہے لیکن سمرتھک بیچ میں آ جانے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کی جان بچی اور ان لوگوں نے تمام آروب بھی لگائے ہیں اس کو لے کر ہم بات کرتے ہیں سر کیا کچھ ہوا تھا کل بتایا گیا کہ فرسا لیے تھے بللم لیے تھے ہاتھ میں آپ کی اوپر حملہ ور ہو گئے آپ کو دیکھتے ہی جیسا کی کل ایوی پی کانکلیپ تاز ہوتل میں میں عتیت کی روپ میں ہمتیت تھا لیکن جانے کے پہلے میں نے دیکھا اوش حال میں ٹی بی کے مادرم سے جانتا ہی لیا کہ کچھ ہال میں کچھ ایسے سادھوس سنت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے میرے سیر کاٹنے کے لیے کسی نے کیون لاغ کسی نے کیس لاغ کی سپاری دیتی میں نے ایوی پی کے آئیو جک سے اس بات کا سنگیان لینے کے لیے کہا اور ان سے کہا بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان لوگوں نے میرے سیر کاٹنے کے لیے اکیس لاکھ اکیون لاکھ روپے کی سپاری دینے کی بات کی ہے پھر بھی ان کو آپ یہاں بیٹھائی ہوئے ہیں میں اس کارکم کو نیست کر رہا ہوں تو ان کو کہا نہیں نہیں آپ کارکم نیست نہیں کریں گے آپ آئیں گے میں ان کو یہاں سے دوسری جگہ بیٹھا رہا ہوں میری اس بارتہ کے بعد پانچ سے سادھو سندھ تھے ان کو کسی الگ سے ککش میں بٹھایا گیا برحال میں وہاں پہنچا کارکم پرارم ہوا سنباد میں پہلا پرشن اینکر کی اور سے اچھالا گیا کہ موریہ جی آپ کو اپنے گھر سے تاج ہوتل پہنچنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میں اس کو بہت ہلکے ملیا تب تک پھر دوبارہ انہوں نے پرشن پوچھا کہ آپ جہاں سے چلے تھے جہاں پہنچے ہیں سکوشل تو آپ پہنچائے اس میں بھی میں نے اس کو گمیرتا سن لیتے ہوئے سامان بھاسا میں اتر دیا کہ سبھی یادریں اچھی ہوتی ہیں لیکن جب گھٹنا کرم کارکوں کے بعد اپنے آواز کے لیے میں چلا تو جو گھٹیت ہوا اس سے لگا کہ اینکر کی بھی کہیں نہ کہیں اس گھٹنا کرم کی پوری جانکاری تھی انتھا اس پرکار کے پرشن سے سنباد کی شروعات نہیں ہوتی برحال جس کچھ سے بیٹھے تو اسی راستے سے مجھ کو جانا بھی تھا راستہ ہوئی تھا یہ دب کی میں اس کچھ کے دروازے سے دو قدم آگے بڑھا تب تک کہ پانچ چھے جھنڈ میں نکلے میری اور بڑھے مجھے جانکاری تھی کہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور کبھی بھی یہ حملہ کر سکتے ہیں اس لئے میں بینا رکے اپنے گاڑی کی اور نرباد گز سے آگے چلتا گیا پیچھے سے جب میری اور دوڑے تو سمرتکوں نے بیچ بچاؤ بیچ میں تھے ان کو رکھا اس میں کسی نے ایک سمرتک کو دھکا بھی دیا پرتکار میں سمرتکوں نے بھی ان کو پیچھے دھکے رہا اس کے بعد میں چلا آیا ہاں اتنا ضرور ہے آگے ضرور نکل گیا تھا لیکن میں نعرہ سنا یہ لوگ نعرہ لگانے لگے جائے سی رام جائے سی رام جس کے پرتکار میں ہمارے سمرتکوں نے نعرہ لگایا جائے سمیدان جائے سمیدان جائے بھیم جائے سمیدان اس طریقے سے نعرے باجی ہوتی رہی میں آگے چلا گیا آنے کے بعد پتہ لگی کہ بعد میں دونوں طرف سے دھکی دکھا ہوئی بستار جانکاری اس لئے نہیں کہ میں اوکے بھمے تھا نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ لوگ جب لبکے تین کا مکشت تھا مجھ پر حملہ کرنے ایک سادھو کے ہاتھ میں وہاں پھرسہ دکھائی بھی پڑا سمرتکوں نے باتیں بتایا کہ تلوار بھی چھپا کے رکھے تھے تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ موریہ جی کا سر کاٹنے کے لیے اعلان کر چکے ہیں پھر اوٹی دینے کی بات کر چکے ہیں پھر بھی وہاں موجود کرسے تھے جبکہ ان کا سمباد دو بجے کے بعد تھا صبح گیارہ بجے سے وہاں آکے جم کیوں گئے تھے جم کیوں گئے تھے جم بھی گئے تھے تو سروشہ بیوستہ کیوں نہیں تھی یہ بات دیگر ہے کہ ہمارے پار سروش میں سمرتک زیادہ تھے اس لئے میں بج گیا کم ہوتے تو ساید یہ حملہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے ہوتے اس لئے کل جو بھی گھٹنا کروں گا اتن لندنی رہا اور اسے ساپرتیت ہوتا ہے کہ جب میں نے رانسید مانس کی چوپائیوں کے ان انس کو جس سے دیش کی مہلاؤں آدباسیوں دلکتوں پشنوں کو کہیں نیچ کہا گیا کہیں ادم کہا گیا کہیں پرتاریت کرنے کی بات نہیں کہیں اپمانیت کرنے کی بات نہیں کہیں نیچ سے بھی نیچ کی بات کی گئی اس کو انسوسید کرنے کی مانگ کی آیا یہ پرتاحنہστε کرنے کی مانگ کی آیا تو کچھ لوگوں نے ترہ ترہ کے فرمان جاری کر دیئے کسی نے کہا موریہ جی کا جو سر کاٹ کر لے گا اس کو ہون لاگ دیں گے کسی نے کہا ہمیں کئیس لاگ دیں گے کسی نے کہا جو ہوتیہ کرے گا وہ ہون کروڑ سے لے کھون لاگ تک جو مانگے ہوت دے دیں گے کسی نے کہا جیپ کوٹنے کیوں پانچ لاگ دے دیں گے کان کاٹنے کی بات کیا کسی نے کان کاٹنے کی نا کاٹنے کی بات کیا تو سوافائی گروہ سے اس طرح کی بات کرنے والے لوگ سادھو کیسے ہو سکتے ہیں سندھ کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو اپرادی اور آتنگ بادیوں کی بھاسہ ہے اور جو آتنگ بادی اور آتنگ بادیوں کی بھاسہ بولتا ہے وہ سادھو ہو ہی نہیں سکتا یہ جبکہ میں جو صحیح میں سنت سماج ہے اس کا میں شمان کرتا ہوں کسی بھی دھرما دھرم گروہ کا میں شمان کرتا ہوں لیکن آتنگ بادی بھاسہ اپرادی بھاسہ بولنے والے کو میں شمان نہیں مانتا ہوں سمرتک نہ ہوتے تو کیا آپ گردن کاٹ بھی سکتے تھے یہ لوگ وہاں پہ تلوار اور فرسہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کیونکہ اعلان تو پہلے ہی کیا جا چکا تھا تو کیا مطلب اسی ارادے سے آئے تھے یہ سبھ جو سر کاٹنے اور سر کاٹنے کے لیے سپاڑی دینے کا اعلان کر سکتا ہے وہ دھار دھار ہتھیار سے حملہ بھی کر سکتا ہے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ بڑی سنکھیا میں لوگ تھے اور راجو داس اور پرمہنس داس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بچسلوکی کی گئی ہے سمرتک کو دوارہ چونکہ میں نکل گیا تھا اس لیے گھٹنا کرم کیا ہوگا یہ تو میں بستار سے نہیں بتا سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسے اپرادھیک لوگ اپرادھیک چنیت کے لوگ جو سر کاٹنے کی بات کرتا ہے سر کاٹنے والے کو 51 لاکھ 21 لاکھ دینے کی بات کرتا ہے نئی تلوار کھڑیتی رکھتا ہے وہ پوجنین نہیں ہے اور کوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے اور سمرتک وہاں موجود ہیں تو صحابی گروہ سے وہ روکنے کا پیاس کریں گے آپ نے کوئی شکایت وغیرہ کی ہے ابھی کمیشنر سے کل ایک چٹھی دیکھی جا رہی تھی کہ آپ نے کہا ہے اس میں تمام چیزیں کہیں ہیں تو کچھ وہاں سے ریاکشن آیا کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے دیکھئے میرا کام سوچنا دینا ہے ہمیں جانتے ہیں کہ شرکار کہیں نہ کہیں پراتیکش اور پراتیکش روپ سے میری ہتیا کی ساجش کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے انتہ دو دو بار نبیدن پتل دینے کے بعد ابھی تک کسی پرکار کی کاروائی نہ ہونا نہ میری سرکشہ بیوستہ بڑھایا گیا نہ ہی سیر کاٹنے والے جیپ کاٹنے والے ہاتھ کاٹنے والے کان کاٹنے والے ناک کاٹنے والے ہتیا کرنے والوں جیسا جہنے بیان دینے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی افائی آر ہوئی نہ کوئی کاروائی کیا گیا سرکار تو ایسے بیان دینے والوں کو سوٹا سنگیان لیتی ہے کوئی تلوار بھانج رہا ہے کوئی تلوار سے پھوٹوں میں میرا سر کاٹ رہا ہے کوئی ہتیا کرنے کے لیے سپاڑی دے رہا ہے کوئی کیا من لاک دے رہا ہے کوئی کیس لاک دے رہا ہے کوئی کیا من کروڑ سے کیا من لاک تک دے رہنے کی بات کر رہا ہے کوئی جیپ کاٹنے کی بات کر رہا ہے کوئی جھوٹا ماننے کی بات کر رہا ہے کوئی ہاتھ کلم کرنے کی بات کر رہا ہے کوئی ناک کان کاٹنے کی بات کر رہا ہے تو صحابی گروپ سے یہ سرکار کیا گونگی بہری اندھی ہے کیا کیا اس کی جنکاری میں سب نہیں ہے کیا سب صحابی